اسلام علیکم ہم بنانے لگے ہیں جی رمضان کے لئے آہ کیمے کے کباب بنا سمو سے بنانے لگے ہیں ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے یہ میں نے کیمہ جو آدھا کلوں سے کم تھے ان کو میں نے بوائل کرنا رکھتے ہیں یہ خالی پانی میں میں نے بوائل کی اس میں اور کچھ بھی میں نے نہیں ڈالا کوئی نمک نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے ٹھیک ہے جی ان کو ہم نے اچھی طریقے سے بوائل کر لی اس کے بعد ہم نے چار سے پانچ آہ جو پیاس تھے وہ کارٹ کہ ان کو چاپ کر لیا اچھے طریقے سے اگر آپ کو بس مشین نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی چاپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پیاز بہت اچھے چاپ ہو چکے ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے چاپ کر لیا آپ کے سامنے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو پیاز ہمیں کتنا کر ہمیں چاپ کرنا ہے بہت زیادہ بلکل میش نہیں کرنا اتنا کرو کہ جیسے آپ آمیلیٹ میں ڈالتے ہیں یہ ہاتھ سے بھی کٹ ہو سکتا ہے اور آپ مشین میں بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو آسان لگے پھر میں نے اس کے بعد دیکھے دو چمچ میں نے ڈالا تھا آئیل اس میں میں نے اپنے پیازوں کو سوتے کر لیا بہت زیادہ انہیں پکانا نہیں ہے بس اس کو صرف اس کا رنگ چینج کرنے ہم نے اور اچھا تھی کیسے میں نے اس کو جو آنچ اپنے دیزی رکھنی ہے چولے کی زیادہ لو نہیں رکھنی لو رکھیں گے تو پیاز جو اتنا وہ بہت زیادہ گل جاتا ہے اور اس کی رنگت خراب ہو جاتی ہے تو کوشش کریں تیز آنچ میں یہ بنائیں تاکہ جد جد یہ سوتے ہو اور پھر آپ اس میں اس کے بعد پھر آپ نے اس میں کیمہ ڈالنا جو میں نے آپ کے سامنے بوائل کیا ہوا تھا آدھا کلو سے کم تھا یہ میرا کیمہ اور بڑا اچھا گل بھی گیا تھا اور اس کا رنگ بھی آپ دیکھ لیں بڑا پیارا نظر آ رہا ہے اور خشبو اچھی آ رہی تھی اس میں کیونکہ پیازوں کی اپنی خشبو ہوتی اس میں میں نے اور کچھ بھی نہیں لسن مگرہ کچھ نہیں ڈالا صرف میں نے پیاز سوتے کیوں اس میں میں نے یہ ڈال دیا اس کیمہ پھر ہری میرچ میں نے کٹی ہوئی تھی اور کالی میرچ اور نمک آپ حسب زائقہ لے لیں اپنی چیزیں اپنے زائقے کے مطابق ہری میرچ آپ اچھے طریقے سے بری بری کار لیں اس کو یہاں سے ہی چاپ کرنا ہے آپ نے اور بری کار لیں ٹھیک ہے جی اور میں نے اس سے اچھے طریقے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ڈالا جی ہرا دنیا جو کہ میں نے آپ کے سامنے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ ٹائم پہلے میں نے سیف کیا تھا ہرے دنیا کو یہ دیکھیں میں نے ڈبے میں ڈال کے اوپر ٹیشو رکھا ہوا تھا اندر بھی ٹیشو تھا میرا ہرا دنیا برکو فرش فرش لگ رہا تھا یہ ہفتے بعد میں نے اسے کھولا یہ دیکھیں جی میں نے اس میں ہرا دنیا بھی ڈال دیا یہ اس میں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ایسے ہی بنائیں اور اس کی کوئی اتنی زیادہ میند نہیں ہے تھوڑی سی میند ہے لیکن بہت ٹیسٹی بنتے ہیں نمک آپ نے کم رکھنا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے اس میں چیز بھی استعمال کرنی ہے چیز میں نمک ہوتا ہے تو آپ اس میں کم رکھا کریں جب چیز آپ استعمال کریے دیکھیں جی میرا مسالہ تیار ہو گیا اسے میں نے ہرا دنیا ہری مرچ اور یہ میں نے یہ جو ہے نا آٹے کا جو وہ میں نے بنا لیا ہے اور یہ چیز میں نے کر لی ہوئی ہے کرچ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ والی میں نے لی تھی چیز اور یہ میں نے اسموسہ پٹی ہے آپ کو دکھاتے ہیں جی کیسے ہم ان کو اب بنائیں گے آپ کے سامنے ہم تیار کرتے ہیں یہ چیز کو ہم نے علاقہ سے رکھا تھا یہ دیکھیں پٹی ہیں پہلے ہم نے مسالہ ڈالا کی اس کے اوپر ہم نے چیز کے چھوٹے تھوڑے پیس جو ہے نا چیز کے ڈال دی زیادہ نہیں ڈال لیں ٹھیک ہے جی تو ان کو ہم نے اسموسے بنا لی اسموسے بنانے کے بعد میں نے کہا آپ کو فرائی کر کے بھی دکھا دیں بہت مزے کے اسموسے بنی ہے یقین کرے وہ یمی یمید ہے آپ ہی گھر میں بنائیں رمضان میں اتنا خرچہ ہے ہی نہیں ہے تھوڑا سا تو کیمام نے لیا تھا میرے یہ ویڈیو جس کو پساند ہے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے گا شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں رمضان میں ضرور بنائیے گا اور یہ دیکھیں کتنے یمی آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے تھوڑی سی محنت ہوگی لیکن بہت زبردست بنیں گے اپنا بہت سرا خیار کیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنی فیملی کو خوش رکھیں اللہ حافظ با بائی